مانگ میلے میں اس بار ناؤ میں بٹھانے والے ہر وقتی کو لائف جیکٹ پہننا انیوارے ہے پرساسن اس کو لے کر بلکل سکت ہے پولیس ادک شکت میلا پوجہ یادوں کا کہنا ہے کہ لائف جیکٹس کو لے کر اس پشت روپ سے نردیشت کیا گیا ہے کہ ناوک بینہ لائف جیکٹ کے لوگوں کو نہ لے جائیں اس کا اُلہنگن کرنے والوں کے خلاف ایکسن بھی ہو رہا ہے لائف جیکٹس کی یہ ہے کہ ہم نے سبھی کوئی نردیشت کیا اور ہم کاروائیاں بھی کر رہے ہیں پہلے یہ چیکنگ بھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کس نہ نہ رکھی یا جو بھی ناو میں بیٹھے ہیں کوئی بھی جو ناوی کہ ہیں وہ کسی کو بھی بینہ لائف جیکٹ کے نہ لے جائیں اور اگر ایسا بار بار کہنے کے بعد بھی وہ کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی آٹھ دس ناوی سیجھ کر لئے ہیں ہم اس کے برکاروائی کر رہے ہیں ہم کو سمجھا بھی رہے ہیں اپنے لائف جیکٹ کی دشاہ وہ ٹھیک رکھیں ان کو پرپر طریقے سے ان کو بتائیں پہننا بتائیں اور یہ انشور کریں کہ کوئی بھی ویکتی بینہ لائف جیکٹ کے نہیں ہے اس میں سب ان کی سرکشہ ہے یہ ان کی سرکشہ کے لئے ہے کبھی کبھی لوگ خود بھی نہیں پہنتے ہیں تو ہم لوگوں سے بھی آگرہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرکشہ کے لئے ہے آپ اس کو پہنیں اور سرکشت یہاں سے اپنے گنت میں بجائیں ادھر ناویکوں کا کہنا ہے کہ پرساسن کی اور سے اس سال ابھی لائف جیکٹ نہیں ملا ہے سیام جی نیساد نے بتایا کہ پچھلے سال کی پانچ جیکٹ ہے اور اس سے زیادہ بٹھانے نہیں دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے پیسے سے خرید کر کام کر رہے ہیں لیکن سب کے لئے ایسا سم ہو نہیں ہے پرساسنیک طور پر ابھی لائف جیکٹ پر اپلابد نہیں ہوئی ہے سنسطہ کی ساتھ جب جو ہے دھج مہودے گئیں گے تب ہی ان میں ڈیو آڈر ہوگا ابھی ملا نہیں پرساسنیک ہماری یہ سمیسے آ رہے ہیں پانچ جیکٹ ہے پہلے سے پرسال کو ملا ہوا ہے پرساسنیک کا اس بار نہیں تو پانچ بیٹھاتے ہیں دس بیٹھاتے ہیں پانچ جیکٹ پانچے بیٹھائیے دس میں بیٹھائیے آپ پورا دس جیکٹ کر کے تب بیٹھائیے ایک ان ناویک نے کہا کہ ایک لائف جیکٹ آٹھ سو روپے کی آتی ہے سب کے لئے یہ خریدنا سمبھو نہیں ہے موہن نساد نے کہا کہ پچھلے سال جو جیکٹ ملی تھی وہ فٹ چکی ہے دس یاتری بیٹھا سکتے ہیں لیکن لائف جیکٹ دو ہے اور دو ہی سواریوں کو بیٹھانا پڑتا ہے ہم لوگ پاس یہ لائف جیکٹ ہے کم یاتریوں کو بیٹھانے میں دوبدہ ہو رہی ہے جہاں دس یاتری بیٹھاتے ہیں جس کے پاس دو لائف جیکٹ بچیز وہ دو لوگ لے جاتے ہیں کوئی پاس چار بچہ چار لے جاتے ہیں آدھی لائف جیکٹ تو فڑ گئی ہے پرساشن کی طرف سے کوئی لائف جیکٹ ابھی پرساشن کی طرف کوئی لائف جیکٹ ملا نہیں ہے ان کو دینا چاہیے پرساشن کو ہم لوگوں کو تھوڑا مسیبت ہو رہا ہے دکھ دکھ ہو رہا ناوالوں کو لائف جیکٹ کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ دس جنوری سے میلا سروع ہو رہا ہے سسوی میلا نے بتایا کہ پنچانوے فیس دکھ تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ویوستہ چاک چوبند رہیں گی جس سے کسی بھی سردالو کو کوئی دکھت نہ ہو ہم سنان سے آنکھ ہو رہا ہے تو ابھی تک ہماری لگ بگ لگ بے پچانوے تیاریاں ہو گی ہو چکی ہے سرکشہ کے لئے ہم نے پک پربند کی ہیں ایک دم چاک چوبند بے بستہ رہے گی کہ کسی بھی سنان آرطی کو شردالو کو کسی بھی پرکار کی کوئی اصویدہ نہ ہو ہم اپنے پورس کو بھی اس کے لئے پرشکشت کر رہے ہیں اور ہم سے اس کے لئے شکشہ کے لئے ایک چاہتر سی سٹیوی کیمرہ سبھی نگرانی کے لئے بستہ رکھنی ہیں ہماری الگ الگ ٹیمز جس میں ایٹی ایس کے ٹیم رہے گی ایس ٹی ایس کے ٹیم رہے گی جل پولیس کے بھی بیاپک پربند ہیں تاکہ جو بھی سنان آرطی آئیں گے شردالو ان کو کسی بھی پرکار کی سنشن نہ ہو کوئی ایسی درگڑنا نہ ہو ان کے ساتھ تھوڑی بہت کمی آئے ان کو مانے والے دنستان سے پہلے پرکار فورس کو بھی اس کے لئے پرسشت کیا گیا ہے سورکشہ کے لئے سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون سے نگرانی کی جائے گی ایس ٹی ایپ ایٹی ایس جل پولیس کے ٹیم میں لگاتار الٹ رہے گی کوئی بھی گھڑنا ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہم نے سیکٹر وائز آفتہ پربند کو کاروائی کرنی ہے کس طریقے سے ان کو اس گھڑنا کو میٹیگیٹ کرنی ہے مینیمم اس کا ایپیکٹ رہے اور وہاں سے لوگ رو کیسے ہم ریسکیو اور ایویکوییٹ کریں گے اس کا بھی پلان ہم نے بنایا ہے